ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میٹسٹ کلاس میں تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ایک سیرپ کے بارے میں جس کا نام ہے بریسول سیرپ تو دوستو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے اس چینل میٹسٹ کلاس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو بریسول سیرپ بریسول سیرپ کو بنایا ہیمالائی کمپنی نے ہیمالائی کمپنی ہے ایک بہت اچھی اور بہت سٹینڈرڈ کمپنی ہے دوستو اور یہ کافی آئیرویدک پروڈکٹس بناتی ہیں جس کے کافی اچھے ریزلٹس ہیں بریسول سیرپ جو ہے دوستو یہ خانسی کے لیے دیا جاتا ہے آپ کی جو ویٹ کاف ہو یا ڈرائی کاف ہو تو دونوں کو یوز ہوتا ہے میں آپ کو اس کے پرائس سے لے کر اس کا کنٹینٹ جو ہے سب بتاؤں گا دوستو اس کا جو پرائس ہے آپ کو ہنڈڈ ایمل کے پیک میں مل جائے گا جس کا پرائس ہوگا سیونٹی فائر روپیز اور یاد رکھیے دوستو اس کا جو کنٹینٹ ہے یہ بہت ایمپورنٹ ہے جو کی ترمریک ہری دراجشے کہا جاتا ہے ہولی بیسل تولسی اور مالابار نوٹ جسے وسا کا کہا جاتا ہے یہ ان کا انڈیویزول کام ہے دوستو یاد رکھیے ترمریک جو ہوتا ہے اس کا کنٹینٹ جو ہوتا ہے کرکومین جو ہوتا ہے وہ ایک ریسپٹر کو بلوک کرتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو الرجی اور آستما کم ہو جاتی ہے اور ہولی بیسل یعنی تولسی جسے کہا جاتا ہے وہ انٹی ہسٹامینک ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ کا جو ناک سے پانی بہنا جس کے وجہ سے خانسی ہوتی ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے مالابار نوٹ جو ہوتا ہے دوستو جسے کہا جاتا ہے وہ اس کو یوز کیا جاتا ہے ایسے میوکولائٹک ایجنٹ یعنی آپ کا جو میوکس یعنی جسے بلگم کہا جاتا ہے سپوٹم کہا جاتا ہے وہ آپ کو توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پگل جاتا ہے اور ریسپٹریکٹ انفیکشن نہیں ہوتا ہے یعنی اس کا جو کومبینیشن بہت اچھا دیا گیا ہے دوستو اوورال آپ پوچھو گے کس لیے یوز ہوتا ہے میں نے جیسے کہا کہ خانسی کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ الرجک رینائٹس جہاں پر آپ کی ناک ہمیشہ بہتی ہے وہاں پر بھی یوز کیا جاتا ہے الرجک بلونکائٹس جہاں پر خانسی ہوتی ہے سب پیرامیٹرز نارمل ہوتے ہیں وہاں پر بھی دیا جاتا ہے اور اب آستما میں دیا جاتا ہے اور جسے الرجی ہوتی ہے وہاں پر بھی دیا جاتا ہے دوستو اس کو پانچ ایمل دن میں دو بار لیجئے اور بہت اچھا اور بہت بڑیا ریزلٹ رہے گا یہ آپ پندرہ دن یا بیس دن بھی لے سکتے ہو دوستو اوکے تو بہت اچھی اور بہت بڑیا دوستو تینکیسو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے